نمبر 33 تو بندیوں کے ایک بزرگ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کبڑے پہنائے حوالہ سرات مستقیم فارسی صفحہ 164 اردو صفحہ 200 اسی یہ سرات مستقیم جس میں پہلے ایک حوالہ دے چکا ہوں نماز میں حضور کے بارے میں خیال لانے کو انہوں نے کتنا برا کہا یہ اسی کتاب کو سرات مستقیم کو یہ فارسی والی ہے اس میں صفحہ 164 پر ہے اور اردو میں کونسا صفحہ پر ہے 200 اس کو بھی میں پیش کرتا ہوں آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہے تو جس کو یہ سید احمد بریلوی کہتے ہیں بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں بیان ہے اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ کی کتنی بڑی گستافی ہے یہ فارسی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کو انہی کی زبانی اردو میں سنواتا ہوں دو سو اسی بتایا آپ نے یہ دیکھ لیجئے اردو کی کتاب پہلے بھی دکھا چکا ہوں دوبارہ دیکھ لیں اس کے صفحہ دو سو اسی یہ لیکھیں ایک دن جناب ولایت مہاب حضرت علی کرم اللہ وجہو اور جناب سیدہ تن نسا فاطمہ زہرہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح شست و شو کی یعنی مل مل کے اچھی طرح صفائی کی جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نیلاتے اور شست و شو کرتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے نہایت اندہ اور نفیس قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص اس کو اس بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ننگے کو حضرت علی نے نیل آیا اور اس برینہ کو حضرت فاطمہ نے کپڑے پہنائے اس قسم کی گستاقی یہی لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالی بچائے اندازہ کر لیجئے اس جملے سے صاف طور پر لکھا ہے حضرت فاطمہ نے اس کو کپڑے پہنائے یہ باتیں لکھنے والے کیا عدب کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کا ہم یہ گمان کر لیں تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں برا کہتے ہیں اس نے بھی کہا کہ حضرت فاطمہ ایک دن آئی اور اپنی ران پر میرا سر رکھ لیا معاذ اللہ تو پھر مرزا قادیانی میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا اندازہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہوں نے کس درجے کی گستاقیاں کی ہیں وہاں فارسی عبارت ہے دیکھ لیجئے صفحہ 164 سرات مستقیم اور یہ اردو میں صفحہ 280 پر وہی